تعالیٰ نے پوری کائنا اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کے تذکریں کئی جگہ آئے ہیں اور بعض جگہ سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کسی کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ پہلے زمین کے مادتے تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالات میں تھا کہ آسمان کے مادتے کو دھوائی کی شکل میں بنایا گیا پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اسی کی تمام چیزوں پیدا کی گئی اس کے بعد ساتھوں آسمان کو بنایا گیا اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں اس سارا کام صرف چھے دن میں مکمل ہو گیا خود اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا دیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکان کا کوئی احساس نہ ہوا کہ آج کے تاریخ کے آفتہ سائنس کے دور میں بڑی بڑی میشنز کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجنیر اور سائکڑوں مزدور کام کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا ساتوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف چھے دن میں بنا کر اپنی زبادست قدرت کا مظاہرہ برمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا روشنی پینیے اس میں چاند سورن اور چمدار ستارے بنائے اور اس نے باہر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی باہر سہارے کے روک نہیں سکتا مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو باہر ستون کے روک رکھا اور اپنی زبادست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں ہور اور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو باہر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے